میرے دشوار مراحل کو تو آسان کر دے علموں کی کلیوں سے یا رب میرا داما بھر دے میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے ایک چیز اور بتائی گئی یہ تمنا کرتے تھے آرزو کرتے تھے کہ کاش ان مسلمانوں کے اوپر اور ان کے رسول کے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہو جائے یہ دنیا سے چلے جائیں مٹ جائیں ختم ہو جائیں ہم لوگوں کو کم سے کم سکون ملے یہ تمنا کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی مسئیبت آ جائے کوئی حادثہ آ جائے اور ان حادثوں کا یہ شکار ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں رشاد فرمایا یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حادثہ آ جائے ان کے اوپر حادث آنے والا ہے پتہ یہ چلا کہ جو دوسرے لوگوں کی بربادی کی تمنا کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے اور کسی کی نعمت سے کوئی آدمی اگر حسد کرتا ہے تو ایسا حاسد اور بدبین کسی نہ کسی مسئیبت میں ضرور گریفتار ہونے والا ہے وہ خود گریفتار بلا ہونے والا ہے جو کسی آدمی کے بارے میں کسی بلا کی تمنا کرے وہ خود اسی بلا میں گریفتار ہونے والا ہے خود گریفتار بلا ہونے والا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمائے اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے لئے شر کا فیصلہ اوپر سے کیا جاتا ہے یہ اس آیتِ کریمت سے معلوم ہوا